وَإِذَا زَوَّجَ عَمَتَيْنِ مِنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُمَا وَبِغَيْرِ اِذْنِ الزَّوْجِتُمْ مَقَالَ الْمَوْلَا هَذِهِ حُرَّةٌ وَهَذِهِ مُتَّصِلَةٌ جواب سوال آخر على علمائنا یہاں سے علماء احناف پر ہونے والے ایک اور اعتراض اور اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں بہت ہم نے شروع کی تھی حروف عاطفہ کی اور حروف عاطفہ میں سب سے پہلے واؤ کے بارے میں احناف کا مصحب ذکر ہوا کہ احناف کے نزدیک واؤ جو ہے مطلق جمع کے لیے آتا ہے یعنی یہ نہ مقارنت کا فائدہ دیتا ہے اور نہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ صورت یہ ہے مانا نا صورت مسئلہ سمجھ لیجئے بھئی سب سے پہلے خضولی سمجھ لیں خضولی جانتے ہو کسے کہتے ہیں بھئی وہ شخص جسے کسی نے نہ وکیل بنایا ہے نہ اس کا ولی ہے پھر اس کی اجازت کے بغیر اس کی طرف سے کوئی عاقد کر دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں خضولی جسے نہ تو وکیل بنایا گیا ہے نہ ولی ہے کوئی تعلق نہیں اور وہ خود ہی اپنی طرف سے کیا کر دیتا ہے دوسرے کی طرف سے کوئی عاقد کر دیتا ہے اس کو خضولی کہا جاتا ہے صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص کی دو باندیاں ہیں بھئی اور آپ جانتے ہیں کہ باندی بغیر آقا کی اجازت کے کہیں نکاح نہیں کر سکتی اگر نکاح کر بھی لے تو اس کا نکاح آقا کی اجازت پر موقوف ہوگا بھئی کس پر آقا کی اجازت پر اور آقا کے لیے باندی سے صحبت کرنا جائز ہوتا ہے لیکن جب اس کا کسی سے نکاح کروا دے پھر اس کے لیے صحبت کرنا جائز نہیں بھئی پھر اس کے لیے حرام ہے لہٰذا صورت یہ کہ دو فضولی تھے انہوں نے دو اس شخص کی دونوں باندیوں کا نکاح کروا دیا کسی آدمی سے باندیوں کی رضا مندی سے البتہ یہ شخص فضولی ہے بھئی آقا سے اجازت نہیں لی نہ اس کا وکیل ہے نہ اس سے اجازت لی ہے ایک فضولی بنا کس کی طرف سے یہ باندیوں کے مالک کی طرف سے باندیوں کا اس نے نکاح کروا رہا ہے باندیوں کی طرف سے اور ایک فضولی ہے خاند کی طرف سے وہ شخص جسے نکاح کروا رہے ہیں اس نے بھی کوئی وکیل کسی کو نہیں بنایا بھئی کسی کو کہا نہیں اس پر ولی کوئی نہیں بلا وجہ یہ دو آپس میں نکاح کرواتے ہیں بھئی ایک کہتا ہے میں نے ان دونوں باندیوں کا نکاح مثلا زید سے کر دیا دو گواہوں کی موجودگی میں کہتے ہیں دوسرا کہتا ہے میں نے زید کی طرف سے اس نکاح کو قبول کر لیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے یہ تو وہ ہے جب ایک ہی لفظ سے دونوں کا عقد کروایا ایک ہی لفظ ایجاب ایک ہی ہوا نا کہ یہ دونوں جو فلاں فلاں باندیاں ہیں ان دونوں کا میں نے زید سے عقد کر دیا تو دیکھو ایک ہی ایجاب کے ساتھ دونوں کا عقد کر رہا ہے یا ایک سورت ہے کہ دونوں کا الگ الگ کروائے مثلا پہلے کہتا ہے یہ جو فلاں باندی ہے اس کا میں نے زید سے عقد کر دیا اور دوسرا زید کی طرف سے کہتا ہے میں نے زید کے لئے اس کے عقد کو قبول کر لیا پھر دوسری باندی کا عقد کرتا ہے کہ دوسری کا بھی میں نے زید سے عقد کر دیا وہ دوسرا فضولی بھی زید کی طرف سے کیا کرتا ہے قبول کرتا ہے کہ میں نے زید کی طرف سے اس کو قبول کر لیا سورت سمجھ میں آگئی تو چاہے ایک ہی ایجاب کے ساتھ ہو دونوں کا نکاح چاہے الگ الگ ایجاب ہوں یعنی ایک ہی عقد کے ساتھ ہو یہ نکاح یا دو الگ الگ عقدوں کے ساتھ ہو بھئی تو یاد رکھئے اب یہ باندیوں کی طرف سے بھی نکاح کرنے والا نکاح کروانے والا فضولی اور خامن کی طرف سے قبول کرنے والا بھی فضولی اور باندی کا نکاح کس کی اجازت پر موقوف ہوتا ہے آقا تو یہ نکاح موقوف ہوا آقا کی اجازت پر اور زید کی طرف سے بھی چونکہ فضولی نے نکاح کیا ہے تو یہ نکاح دونوں زید کی اجازت پر بھی موقوف ہیں زید کی اجازت پر بھی موقوف ہیں پھر ایک اور مسئلہ یاد رکھئے یاد رکھئے کوئی شخص اس کے عقد میں کوئی عورت نہیں ہے وہ اس کی مرضی ہے وہ آزاد عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے اور باندی سے بھی نکاح کر سکتا ہے لیکن اگر آزاد عورت سے نکاح کر لیا اس کے بعد اب وہ باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی باندی سے نکاح کی اب گنجائش نہیں رہی آزاد عورت جب عقد میں ہو تو اس پر باندی کے ساتھ عقد کرنا جائز نہیں ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے سورت مسئلہ کیا ہوئی ایک فضولی نے ایک شخص کا نکاح کیا اور کس کے ساتھ کروایا کسی شخص کی دو باندیوں کے ساتھ نکاح کروا دیا تو نکاح کروانے والے دونوں کیا ہیں فضولی تو یہ دونوں نکاح موقوف ہوئے آقا کی اجازت پر بھی اور خاون کی اجازت پر بھی موقوف ہوئے اور یہ بھی آپ نے مسئلہ سن لیا بھئی کہ آزاد عورت جب عقد میں ہو تو پھر باندی کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں بھئی باندی کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں اب دیکھئے سورت مسئلہ بھئی دیکھئے یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا زَوَجَ عَمَتَيْنِ مِنْ رَجُلِنْ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُمَا وَبِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِ اور جب نکاح کروایا کس کا نکاح کروایا عَمَتَيْنِ دو باندھیوں کا مِنْ رَجُلِنْ کسی شخص سے یعنی یہ خاوند مراد ہے کسی شخص سے کروایا بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُمَا ان دونوں باندھیوں کے آقا کی اجازت کے بغیر وَبِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِ اور وہ خاوند کی اجازت کے بغیر ثُمَّ قَالَ الْمَوْلَاهُمَا پھر اس کے بعد آقا نے کہا حَذِهِ حُرَّةٌ وَحَذِهِ مُتَّسِلًا یہ باندھی آزاد ہے اور یہ مُتَّسِلًا مِلَاکَت آقا نے کیا کہا یہ باندھی آزاد ہے اور یہ آزاد ہے آقا کو نکاح کا پتہ ہی نہیں ہے بس صرف وہ یہ کیا کر رہے ہیں دونوں باندھیوں کو آزاد کر رہے ہیں لیکن کس طریقے سے لفظ کیا بولتا ہے حَذِهِ حُرَّةٌ وَحَذِهِ فُقَحَا لِکْتے ہیں پہلی باندھی کا نکاح آقا کی طرف سے نافذ ہو گیا اور دوسری کا باطل ہو گیا اب خواہن قبول کرے گا تو صرف پہلی سے نکاح ہو سکتا ہے جس کو پہلے آقا نے آزاد ہے حُرَّةٌ جس کی طرف پہلے اشارہ کیا اس سے تو نکاح ہو جائے گا دوسری کا نکاح کیا ہے باطل وہ اب نہیں ہو سکتا بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی یہ ابھی صورتِ مسئلہ بیان ہو رہی ہے بھئی تو کہتے ہیں قَالَ الْمَوْلَا حَذِهِ حُرَّةٌ وَحَذِهِ مُتْتَسِلًا تو آقا نے کہا یہ آزاد ہے اور یہ متصل طور پہ ملا کر کہا بھئی درمیان میں وقف نہیں کیا رکا نہیں آقا جواب سوال آخر عَلَى عُلَمَائِنَا یہ جواب ہے ایک دوسرے سوال کا عَلَى عُلَمَائِنَا جو کس پر ہوتا ہے ہمارے علماء ہمارے علماء پر وارد ہونے والے ایک اور سوال کا یہ جواب ہے نکاح کروا دیا ایک فضولین امتائنی لشخص کس کا نکاح کروایا دو باندیوں کا لشخص جو کسی شخص کی ہیں من رجلین کس سے نکاح کروایا کسی آدمی سے من رجلین آخر کسی دوسرے آدمی سے سوال انکانا بیعقدین اور بیعقدین برابر ہے کہ یہ نکاح ایک ہی عقد سے ہو یعنی عجاب ایک ہی ہوا ہو اور بیعقدینی یا دو الگ الگ عقدوں سے یعنی دو الگ الگ عجاب ہوئے ہوں یہ نکاح کروایا بغیر اذن زوجی اور بغیر خاون کی اجازت کے و بغیر اذن المولا کلیہما بغیر اذن زوجی و بغیر اذن المولا کلیہما بغیر خاون اور بغیر آقا کی اجازت کے یعنی دونوں کی اجازت کے بغیر باندیوں کی تو رضا مندی تھی لیکن ان کے آقا سے بھی کوئی اجازت وغیرہ نہیں لی اور جس سے نکاح کروا رہا ہے جس شخص سے اس سے بھی اجازت اس کا بھی وکیل نہیں ہے بھئی فَقَالَ الْمَوْلَاد تو بس آقا نے کہا هَذِهِ حُرَّةٌ وَحَذِهِ بِقَلَامٍ مُتَّسِلٍ آقا نے کہا یہ بھی آزاد ہے اور یہ بھی کلام متصل کے ساتھ کہا فَإِنَّهُ يَبْطِلُ نِكَاحُ السَّانِيَةِ بِلْتِفَاقِ تو یا یوں کہیں فَإِنَّهُ يُبْطِلُ نِكَاحَ السَّانِيَةِ تو آقا کا یہ کلام یہ باطل کر دے گا دوسری باندی کے نکاح کو بِلْتِفَاقِ بَيْنَنَا ہمارے درمیان یعنی ہمارے تمام فقہہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس صورت میں جس دوسری کی طرف اس نے حاضحی کا اشارہ کیا اس کا نکاح باطل ہو جائے گا اور پہلی پہلی کا نکاح آقا کی طرف سے نافذ ہو گیا پہلے تو آقا کی اجازت پر موقوف تھا لیکن جب آقا نے اس کو آزاد کر دیا تو آقا کا حق اس پر سے ختم ہو گیا بھئی آقا کا حق کیا ہوا ختم ہوا بھئی تو وہ اب اس کی آگوے آقا کی طرف سے اجازت ہو گئی تو کہتے ہیں فَعُولِ مَا پَسْ جان لیا گیا کہ اَنَّ الْوَا وَلِبْتَرْتِيبِ کہ وہ کس لیے ہے ترجبی تو کہہ رہے ہیں هَذِهِ حُرَّتٌ آپ نے کہا یہ والا پہلے ہے تو اور درمیان میں وَاو تھا معلوم ہوا وہ ترطیب کا فائدہ دے رہا ہے جب ہی آپ نے کہا کہ یہاں پہلی آزاد ہوئی اور اس کا نکاح کیا ہوا نافذ آقا کی طرف سے اور دوسری وَحَذِهِ بَاد میں ہے تو اس میں آپ نے کہا نکاح باطل ہے معلوم ہوا یہ ترطیب کا فائدہ کس نے دیا وَاو کا تم جان لیا گیا کہ اَنَّ الْوَا وَلِلْتَرْتِيبِ کہ یہ وَاو ترطیب کے لیے ہے وَإِلَّا لَصَحَّ نِكَاحُهُمَا وَرْنَتْ دونوں کا نکاح صحیح ہوتا اگر ترطیب نہ ہوتی وَاو جمع کا فائدہ دیتا پھر دونوں کا نکاح نافذ ہونا چاہیے تھا تو یہ عیند الْأَخْنَاف ہے معلوم بالاتفاق ہمارے نزدیک دوسری کا نکاح باطل ہو جائے گا تو اس پر اَخْنَاف پر اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھا بھئی یہ معلوم ہوا یہ وَاو نے ترطیب کا فائدہ دیا ہے کس چیز کا ترطیب کا فائدہ دیا ہے اگر وَاو ترطیب کا فائدہ نہ دیتا تو پھر تو دونوں کا نکاح صحیح ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کہتے ہیں پہلی کا نکاح تو صحیح لیکن دوسری کا نکاح باطل اور حاضی ہی وَحاضی ہی یہاں سے کیا آگئے معلوم ہوا ترطیب آگئے پہلی کا نکاح صحیح اور دوسری کا نکاح صحیح نہیں فَعَجَابَتُ جَوَاب دیا مُسَنِّفْنِ بِأَنَّ فِي هَذَا الْمِثَالِ کہ اس مثال کے اندر اِنَّمَا يَبْطُلُ نِكَاحُ السَّانِيَةِ دوسری باندھی کا نکاح باطل ہو جاتا ہے لِأَنَّ عِذَقَ الْأُولَى يُبْطِلُ مَحَلِيَّةَ الْوَقْفِ فِي حَقِ السَّانِيَةِ بھئی دیکھئے جیسے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندھی سے نکاح جائز نہیں آزاد عورت جب آقد میں ہے تو اس کے ہوتے ہوئے باندھی کے ساتھ نکاح جائز نہیں اسی طرح آزاد عورت کے نکاح پر باندھی کے نکاح کو موقوف ہونا باندھی کے نکاح کا موقوف ہونا بھی صحیح نہیں آزاد عورت پر باندھی کے نکاح کا موقوف ہونا بھی صحیح نہیں بھئی دیکھو جب آقا نے کہا حَذِهِ حُرَّةٌ وَحَذِهِ جیسے اوپر والی بھی مثال میں آیا تھا آنتِ تَعْلِقٌ وَتَعْلِقٌ وَتَعْلِقٌ وہاں کیا صورت تھی ایک طلاق واقع ہوئی تھی کیوں کیونکہ آنتِ تَعْلِقٌ پہلے پر تکلم کرتے ہی پہلی طلاق ہو گئی اور پہلی ہوتے ہی محل ہی نہ رہا اور وہ دوسری اور تیسری طلاق کیا ہو گئی تھی لغ مسئلہ سمجھ میں آیا تھا بھئی وہاں بیعین ہی اسی طرح یہاں بھی ہے جب آقا نے کہا حادِحِ حُرَّتُن ابھی وہاں ذہی وہ کہہ رہا ہے رکا نہیں سانس نہیں لیا لیکن حادِحِ حُرَّتُن یہ لفظ پورا ہوتے ہی پہلی باندھی کیا ہو گئی آزاد اور جب آزاد ہوئی تو یہاں اس کا نکاح موقوف تھا کسی جازت پر خامد کی جازت پر بھی موقوف ہے اور آقا کی تو جب آقا کی طرف سے یہ آزاد ہوئی تو آقا کا حق کیا ہو گیا آقا نے اپنے حق کو خود ہی اس پر سے ختم کر دیا اپنا حق ساقت کر دیا تو اس کے نکاح کی اجازت ہو گئی کیونکہ باندھی کی اپنی تو رضا مندی تھی مانع صرف کیا چیز تھی آقا کا حق مانع تھا آقا نے اپنا حق ساقت کر دیا اسے آزاد کر دیا بھئی اب اس کے ساتھ آقا کو کوئی تعلق نہیں حق نہیں اس کے ساتھ تو گویا آقا کی طرف سے اس کی کیا ہو گئی اجازت تو اب اس کا نکاح آزاد عورت کا نکاح موقوف ہوا صرف خامن کی اجازت پر کس پر اور دوسری ابھی باندھی تھی وہاں دی ہی کہنے سے پہلے پہلے کی بات ہو رہی ہے اسی لمحے کے اندر بھئی کیا ہوا دوسری ابھی کیا ہے باندھی پہلی پہلے لمحے میں آزاد ہو چکی دوسری ابھی باندھی ہے آقا ابھی وہاں دی ہی تک نہیں پہنچا صورت کیا بن گئی دوسری تو ابھی کیا ہے باندھی باندھی تو باندھی کا نکاح کس پر موقوف ہوا آزاد عورت کے نکاح پر اور آزاد عورت کے ہوتے ہوئے جیسے باندھی سے نکاح نہیں جائز اسی طرح آزاد عورت کے نکاح پر باندھی کا نکاح موقوف ہونا بھی صحیح کیونکہ موقوف ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے بھئی کیونکہ جب آزاد نکاح میں ہو تو پھر باندھی سے نکاح کی اجازت ہی نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے اچھی طرح تو یہاں پر بھی یہ جو دوسری کا نکاح باطل ہوا ہے وہ اس تقلم لسانی کی وجہ سے باطل ہوا ہے بھئی کیونکہ اس نے پہلے ایک کو آزاد کیا ہے اس کے بعد دوسری کو آزاد کیا ہے تو دوسرا محل وقت ہی نہ رہا وہاں اس کا موقف ہونا ہی صحیح نہیں ہے بھئی کہتے انما یبتلو نکاح حسانیتی باطل ہو جائے گا دوسری باندھی کا نکاح لئن نعتقل اولا اس لیے کیونکہ پہلی کے آزاد ہونا یبتلو محلیت الوقف فی حق ثانیتی یہ باطل کر دیتا ہے موقوف ہونے کے محل ہی کو فی حق ثانیتی دوسری باندھی کے حق میں بھئی دوسری باندھی وہ موقوف ہونے کا محل ہی نہیں بن سکتی آپ کیونکہ وہ ابھی کیا ہے باندھی اور پہلی کیا ہے آزاد تو آزاد عورت پر آزاد عورت پر باندھی کا نکاح کبھی بھی موقوف نہیں ہو سکتا تو دوسری موقوف ہو اس کا نکاح موقوف ہوئی نہیں سکتا وہ موقوف ہونے کے محل سے کیا ہو چکی خارج ہو گئی اس کا محل اس کا موقوف ہونے کا محل باطل ہوا بھئی تو یہ معنی لئے انعیت قل اولا اسے کیونکہ پہلی باندھی کا آزاد ہونا یبتلو محلیت الوقفی یہ باطل کر دیتا ہے وقف کے محل ہی کو فی حق ثانیتی کس کے حق میں دوسری باندھی کے حق میں فبطلت ثانی قبلت تکلم بیعت قیہات دوسرا نکاح باطل ہو گیا قبل اس کے تکلم کرتا وہ کس پر دوسری کی آزادی پر تکلم سے پہلے ہی اس کا نکاح کیا ہو گیا باطل ہو گیا بھئی سورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے بھئی یعنی یعنی یہ ترتیب بھی جو ہے وہ کی وجہ سے نہیں آئی بل من الکلام بلکہ کس سے آئی ہے کلام سے آئی ہے لِأَنَّ نِكَاحَ الْأَمَتَيْنِ کَانَ مَوْقُوفًا عَلَى اِجَازَتِ الْمَوْلَى اسی کیونکہ دو باندھیوں کا نکاح جو تھا وہ موقوف تھا آقا کی اجازت پر اور خاون آقا اور خاون دونوں کی اجازت پر کَانَ مَوْقُوفًا عَلَى اِجَازَتِ الْمَوْلَى جب آزاد کر دیا آقا نے پہلی باندھی کو اولاً پہلے ہی جب آقا نے پہلی باندھی کو پہلے آزاد کر دیا تو کَانَتِ السَّانِيَةُ مَوْقُوفًا تو دوسری کیا ہو گئی موقوف ہو گئی اور وہ موقوف ہو سکتی ہے باندھی آزاد عورت پر وہ ہوئی نہیں سکتی لہذا خود ہی اس کا نکاح کیا ہو گیا گاتل ہو گیا تو کہتے ہیں وہ دوسری موقوف ہوئی والاولا نافذتن اور پہلے کیا ہوئی نافذ یعنی اس کا نکاح نافذ ہوا فَلَذِمَا أَن يَتَوَقَّفَ نِكَاحُ الْأَمَتِ عَلَى الْحُرَّتِ تو لازم آیا کہ نکاح باندھی کا وہ موقوف ہو گیا کس پر تو باندھی کے نکاح کا آزاد عورت پر موقوف ہونا لازم آیا وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ اور یہ تو جائز نہیں كَمَا أَنَّ نِكَاحَا عَلَى الْحُرَّتِ غَيْرُ جَائِزٍ جیسے کہ باندھی کا نکاح آزاد عورت پر جائز نہیں ہے یعنی آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندھی سے نکاح جائز نہیں فَلَمْ يَبْقَلِ السَّانِيَتِ مَحَلُّ تَوَقْفٍ اِلَا أَنْ يَتَقَلَّمَ بِعِقْقِهَا تو دوسری باندھی تو اس کے لئے باقی ہی نہ رہا محل توقف یہاں تک کہ وہ تکلم کرتا اس کی آزادی پر اس کی آزادی پر تکلم سے پہلے ہی اس کا محل توقف ہی کیا ہو چکا خاتم یہ اس پر موقوف ہو ہی نہیں سکتی بھئی مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ میں آرہا ہے یا ویسے سر ہلا رہے ہیں سمجھ میں بھئی بڑا پیچیدہ اور مشکل مسئلہ ہے بھئی تو کہتے ہیں فَلَمْ يَبْقَلِسْتَانِيَتِ مَحَلُّ تَوَقْفٍ اِلَا أَنْ يَتَقَلَّمَ بِعِقْقِهَا تو باقی نہ رہا دوسری کے لئے محل توقف یہاں تک کہ وہ تکلم کرتا اس کی آزادی پر وَيَقُولَ اور یوں کہتا وَحَاذِهِ لیکن وَحَاذِهِ کہنے سے پہلے ہی دوسری کے لئے محل توقف ہی باقی نہ رہا وَحَاذَا كُلُّهُ اِذَا قَبِلَ فُضُولِيٌّ آخرٌ مِن جانبِ الزوجِ کہتے ہیں یہ سارا مسئلہ اس وقت ہے جب قبول کیا ہو دوسرے فضولی نے خامند کی جانب سے بھئی میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا کہ خامند کی طرف سے کیا کر رہا ہے آقا کی طرف سے دوسرا باندھیوں کی طرف سے دوسرا فضولی تھا اور خامند کی طرف سے دوسرا فضولی تھا یہ وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ سارا مسئلہ اس وقت ہے اِذَا قَبِلَ فُضُولِيٌّ آخرٌ مِن جانبِ الزوجِ جب کسی دوسرے فضولی نے قبول کیا ہو نکاح کو خامند کی طرف سے لِيَنَّ الْفُضُولِيَ الْوَاحِدَ اللَّهِ اَتَوَلَّا تَرَفَئِن نِکَاحِ اس لی کیونکہ ایک ہی فضولی نکاح کی دونوں جانبوں کا متولی نہیں ہو سکتا بھئی ایک ہی فضولیوں کہ میں نے ان دونوں باندیوں کا نکاح کس کے ساتھ کر دیا زید کے ساتھ میں نے کر دیا اور اس کے لیے میں نے قبول کر لیا نہیں بھئی یہ ایک فضولی دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے کہ اِذَا تَقَلَّمَ الْفُضُولِيُّ الْوَاحِدُ بِكَلَامَئِنِ بعض علماء نے کہتے ہیں کہا کہ ایک فضولی نکاح کے دونوں جانبوں کا دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے لیکن وہ کلام الگ الگ کرے یوں کہے فلانی کا میں نے نکاح فلان سے کر دیا دو گواہ بھی تو ضروری ہیں گواہ تو ہوں گی وہاں پر فضولی کہہ رہا ہے میں نے فلانی کا نکاح کر دیا فلان سے اور پھر دوسرے کی طرف سے کہے اور پھر میں نے زید کی طرف سے اس نکاح کو کیا کر لیا قبول تو الگ الگ کلام کرے عجاب اور قبول کے تو پھر اس صورت میں بھی یہ پھر نکاح موقوف رہے گا بھئی سمجھ بھی آیا بھئی تو معلوم ہوا یہ بھی درست ہے یہاں اگر الگ الگ کلام کرے تو ایک فضولی بھی دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے یہ باغ علماء کا فال ہے بھئی کہ تو کہتے ہیں وَقِيلَ اِذَا تَكَلَّمَ الْفُضُولِيُّ الْوَاحِدُ بھی کلامہ ہی نہیں کہ اگر تکلم کیا ایک ہی فضولی نے دو کلاموں پر بھی انقالہ بئی طور کے وہ یوں کہتا ہے زَوَّجْتُ فُلَانَةَ مِن فُلَانِن فُلَانَةَ یہ غیر منصرف ہے یاد رکھئے بھئی غیر منصرف وجہ یہ یہ فلان جو ہے یہ کنایا ہوتا ہے علم سے تو یہ علم کے درجے میں ہے مثلا میں آپ کے ساتھ زید کے بارے میں بات چیت کر رہا تھا اچانک ایک تیسرا شخص آیا اس کو آتے دیکھ کر اب میں نہیں چاہتا کہ اسے بھی پتا چلے کہ میں زید کے بارے میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں تو اب کیا کروں گا تو جب وہ آ گیا تو اب میں آپ سے یوں کہوں گا کہ بھئی پھر فلان میرے پاس آیا تھا اور پھر فلان کو میں نے یوں یوں کہا تو زید کا نام لینے کے بجائے کیا کہنے لگوں گا فلان فلان کا لفظ کہوں گا اب دیکھو اس سے بات مسئلہ بھی حل ہو گیا آپ بات سمجھ گئے اور دوسرے کو پتا نہیں چلا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے تو اب فلان کے ذریعے جو میں نے کنایا کیا بھئی کسی غیر معین ذات سے کنایا کیا یا کسی معین آدمی کے نام سے معین ذات کے بارے میں کنایا کیا بھئی تو اس سے ذریعے کنایا کیا جاتا ہے عالم سے بھئی کس سے؟ عالم سے نام کی جگہ اس کو بطور کنایا کے استعمال کرتے ہیں تو یہ عالم ہی کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے؟ عالم کے درجے میں اور پھر جب اس کے ساتھ تا مل گئی تو ایک عالمیت ایک تانیس دو اسباب منع صرف آ گئے تو یہ کیا ہوا غیرے منصرف ہوا بھئی تو کہتے ہیں اگر تکلم کیا ایک فضولی نے دو کلاموں پر بی ان قال بائی طور کے یوں کہتا ہے زوجت فلانت من فلان میں نے نکاح کر دیا فلانی کا فلان سے یہ ایجاب کیا وقبلت منہ اور پھر قبول کیا دوسرے شخص کی جانب سے دیکھو قبول الگ کیا یتوقفو تو یہ علماء کیا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی نکاح موقوف رہے گا ولا یبطلو اور باطل نہیں پہلوں نے تو کہا پہلے عام علماء تو کیا فرماتے ہیں کہ نکاح موقوف رہے گئے نہیں ہوا ہی نہیں باطل ہے کیونکہ ایک فضولی دونوں جانب کا متولی نہیں ہو سکتا یہ دوسرے بار علماء نے کہا کہ نئی صورت میں بھی یہ صحیح ہے اور اب بھی نکاح موقوف ہوا باطل نہیں ہوا وَقِيلَ لَا حَاجَتَ إِلَا قَوْلِهِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِ بار علماء نے کہا کہ بھئی یہ جو ماتن نے مطن میں قید لگائی تھی بھئی جہاں سے مسئلہ شروع ہوا تھا وَإِذَا زَوْجَ أَمَا تَعِنِ مِن رَجُلِن بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَهُمَا وَا بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِ کہتے ہیں یہ بغیر اِذْنِ زَوْج کی قید کی کوئی ضرورت نہیں اس قید کو ویسے ہی مصنف نے ذکر کر دیا اس کی ضرورت نہیں کیونکہ اس مسئلے کا دار و مدار جو ہے وہ آقا کے وہ جو الفاظ ہیں جس سے وہ آزاد کر رہا ہے ان پر دار و مدار ہے خواون جس سے نکاح کروایا گیا اس کی بغیر اجازت سے یا اس کی اجازت سے ہو اس سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے مسئلے پر اگر وہ خود ہی ان دو باندیوں سے نکاح کر لیتا ہے باندیوں کی طرف سے فضولی ہوتا ہے اور دوسری طرف سے کون ہوتا ہے خامن خود ہوتا یا خامن کا وکیل ہوتا باقاعدہ اس نے وکیل بنا کر بھیجا تو بھی مسئلے کی یہی صورت ہونی تھی سمجھ میں آیا بھئی تو خامن کیونکہ مسئلے میں آپ نے دیکھا آقا نے جیسے ہی ایک کو آزاد کیا دوسری کا نکاح خود بخود کیا ہو گیا باطل ہو گیا باطل ہو گیا تو خامن کی اجازت پر یہ مسئلہ موقوف ہی نہیں ہے تو اس کو مصنف نے ویسے ذکر کر دیا وَقِيلَ لَا حَاجَتَ إِلَا قَوْلِهِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهِ اور بعض علماء نے کہا گیا ہے کہ کوئی حاجت نہیں ہے مصنف کی قول بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهِ لِأَنَّ حُکْمَ الْمَسْأَلَةِ لَا تَوَقَّفُ عَلَيْهِ اس لئے کہ مسئلے کا حکم جو ہے وہ اس پر موقوف نہیں ہے بھئی وَلِهَادَ لَمْ يُقَيِّدْهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ بِهَادَ الْقَيْدِ اور اسی وجہ سے شمس الْأَئِمَّةِ رحمہ اللہ نے مقید نہیں کیا اس قید کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا انہوں نے اپنے کلام کے اندر اس قید کو ذکر نہیں کیا یہی صورت مسئلہ بنائی لیکن اس کے اندر خامن کی اجازت کے بغیر اس کو ذکر نہیں کیا وَإِنْ عَتَقَهُمَ الْمَوْلَى بِلَفْزٍ وَاحِدٍ اب اور صورتیں بتا رہے ہیں بھئی کیسے مسئلہ بدلے گا دیکھئے کہتے ہیں وَإِنْ عَتَقَهُمَ الْمَوْلَى بِلَفْزٍ وَاحِدٍ اور اگر ان دونوں باندھیوں کو ان کے آقا نے ایک ہی لفظ سے آزاد کیا بِأَنْ قَالَ بَائِنْ طور کی یوں کہتا ہے آتِقُهُمَا میں ان دونوں کو کیا کرتا ہوں آتِقُهُمَا میں ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں تو کہتے ہیں لَا يَبْتُلُوْ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے کسی ایک کبھی نکاح باطل نہیں ہوگا ایک کبھی نکاح باطل نہیں ہوگا بھئی کیونکہ پہلے کیا خرابی لازم آئی تھی ایک پہلے آزاد ہو رہی تھی دوسری بات میں ہو رہی تھی تو خررہ پر باندھی کے نکاح کا موقوف ہونا لازم آ رہا تھا اور یہاں جب دونوں اکٹھی آزاد ہو رہی ہیں تو خررہ پر باندھی کے نکاح کے موقوف ہونے کی خرابی لازم نہیں آتی دونوں نکاح ہو جائیں گے یعنی آقا کی طرف سے دونوں درست ہوئے باقی وہ خاوت کی اجازت کے بغیر تھا اگر تو پھر اس کی اجازت پر موقوف ہے تو کہتے ہیں بیان بائیں طور کے آتق ہما کہتے ہیں تو لا یبتل نکاح واحدت منہما تو باطل نہیں ہوگا ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نکاح لعدم تحقق الجمع بین الفررت والآمتی اس لئے کیونکہ لعدم تحقق الجمع کیونکہ جمع نہیں پائی گئی بین الفررت والآمتی کس کے درمیان آزاد اور باندھی کیونکہ آزاد اور باندھی کے درمیان جمع کرنا یہ نہیں پایا گیا دونہ اکٹھی آزاد ہوئی ہیں ایک پہلے ہو ایک بعد میں تو کیا خراب لازم آ رہی تھی جمع بین الفررت والآمتی ایک باندھی اور ایک آزاد ہے اور جب دونے اکٹھی آزاد ہوئی تو یہ خراب لازم نہیں آتی تو لعدم تحقق الجمع بین الفررت والآمتی بوجہ نہ پائے جانے جمع کے آزاد اور آزاد عورت اور باندھی کے بیچ یعنی آزاد اور باندھی کے درمیان جمع کرنا نہیں پایا گیا اس وجہ سے وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا بِكَلَامٍ مَفْصُولٍ اور اگر آقا نے ان دونوں باندھیوں کو آزاد کیا بِكَلَامٍ مَفْصُولٍ جُدھا کلام کے ساتھ پہلے تو تھا کلام متصل حَذِهِ حُرَّةٌ وَحَذِهِ اور اگر الگ الگ کلام سے کیا کہتا ہے پہلے ایک کے بارے میں کہتا ہے حَذِهِ حُرَّةٌ پھر کچھ دیر بعد دوسری کے بارے میں کہتا ہے حَذِهِ حُرَّةٌ کہتا ہے وَإِنْ أَعْتَقَهُمَا بِكَلَامٍ مَفْصُولٍ اگر آزاد کیا ان دونوں کو آقا نے الگ الگ کلام کے ساتھ فَأَجَازَتْ زَوْجُنْ نِكَاحَهُمَا پَتْخَامًا نے ان دونوں کے نکاح کی اجازت دے دی اَوْ وَاحِدَتٍ اَنِ نِكَاحَ وَاحِدَتٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے دونوں کی اجازت دی یا ایک کی دونوں صورتوں میں جَازَ نِكَاحُ الْمُعْتَقَةِ الْأُولَى تو پہلی معتقہ کا نکاح تو جائز ہو جائے گا وَيَبْتُلُ نِكَاحُ السَّانِيَتِ اور دوسری کا نکاح باطل کیونکہ وہی باب خرابی یہاں بھی آئی جب ایک کو آزاد کیا دوسری کو ابھی آزاد نہیں کیا تو کیا خرابی لازم آ رہی تھی باندی کا نکاح کس پر موقوق ہوا خر راپار تو جیسے آقا نے ایک کو آزاد کیا یوں سمجھو جیسے ہی آقا نے ایک کو آزاد کیا گویا دوسری کے نکاح تو آقا نے اسی وقت خود ہی باطل کر دیا آقا کو پتہ بھی نہیں ہے لیکن گویا یوں ہے صورت کہ جب ایک کی اس نے آزاد پہلے ایک آزاد ہوئی ایک بعد میں تو بس جیسی پہلی آزاد ہوئی گویا آقا نے خود کیا کر دیا دوسری کے نکاح کو رد کر دیا تو لہذا اب خامن چاہے دونوں کی اجازت دے یا ایک کی اجازت دے کہتے ہیں بھئی پہلی والی سے تو نکاح ہو سکتا ہے دوسری والی سے نکاح نہیں ہوا وہ نہیں ہوگا بھئی تو کہتے ہیں فَاَجَازَتَ ذَوْجُ نِكَاحَهُمَا پَسْخَامَن نے اجازت دے دی ان دونوں کے نکاح کی اَوْ وَاحِدَتٍ اَيْ نِكَاحَ وَاحِدَتٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ایک کے نکاح کی اجازت دے دی اجازت نکاح المعتقت الاولا تو نکاح جائز ہو جائے گا معتقے اولا کا وَيَبْطُلُ نِكَاحُ السَّانِيَتِ اور دوسری کا نکاح کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا فَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَتُ پس اجازت اس کے ساتھ ملحق نہیں ہوگی اجازت اس کے ساتھ نہیں ملے گی سمجھ میں آیا بھئی آقا بھئی خامن نے تو اجازت دے دی دونوں کے ساتھ میں نے اپنا نکاح جائز قرار دیتا ہوں لیکن اس دوسری کے ساتھ اجازت ملحق ہوئی نہیں سکتی کیونکہ آقا نے جب ایک کو پہلے آزاد کیا ایک کو بعد میں تو گویا اس نے پہلے کی اجازت دی اور پہلے کی اجازت دیتے ہی گویا دوسرے کو کیا کر دیا خود ہی رد کر دیا وہ محل ہی نہ رہا بھئی محل ہی نہ رہا تو اب اس کے ساتھ اجازت ملحق نہیں ہو سکتی اب خامن اجازت دیتا رہے لیکن دوسری کے ساتھ ہوئی نہیں سکتا بھئی ہاں اس کے ساتھ بعد میں الگ نکاح کرے وہ تو الگ مسئلہ ہے ہم اس وقت کی بات کریں جو ایک ہی آقا کی اجازت سے پہلے جو دونوں کا نکاح کروایا گیا تھا اس کی بات کو رہی ہے حالا اذا کانا نکاحان پی عقد واحدین کہتے ہیں یہ مسئلہ اس وقت ہے جب دونوں نکاح کس میں ہوں ایک ہی آقد میں ایک ہی اجازت کے ساتھ ہوئے ہیں فاما اذا کانا پی عقدین اور اگر یہ دونوں نکاح جو ہیں دو عقدوں میں ہوئے تھے یعنی دو اجازت اور دو قبول تھے فا ان کانا مولا الامتین واحدا اگر وہ پھر بیس میں اگر دونوں بانیوں کا آقا ایک ہی آدمی ہے یا دونوں الگ الگ آدمیوں کی باندیاں ہیں پھر اس میں مسئلہ بدلے گا کہتے ہیں فا ان کانا مولا الامتین واحدا اگر دونوں باندیوں کا آقا جو ہے وہ ایک ہی شخص ہے آقا دونوں کے کیا ہوئے الگ 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 ہونے کا کیا معنی ایک آقا پہلے ایک آقا جب الگ ہوئے تو یہی صورت ہے نا ایک آقا ذرا پہلے ہوگا ایک آقا بعد میں اس کے ہوگا تو اگر دونوں باندیوں کا آقا ایک ہی تھا فالحکم کمازہ کرنا تو حکم اسی طرح ہے جیسے ہم نے ذکر کیا بھئی آقا ایک ہے یا دو ہیں وہ اس صورت چل رہی ہے بھئی پیچھے ذکر ہوا تھا چاہے ایک آقا ہوا ہو چاہے دو آقا ہوئے ہیں تو کہتے ہیں فا ان کانا مولا الامتین واحدا اگر دونوں باندیوں کا آقا ایک ہی شخص ہے فالحکم کمازہ کرنا تو حکم اس طرح ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا وَإِنْ كَانَسْنَيْنِ اور اگر دونوں کے آقا دو آدمی ہیں الگ الگ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَتَانِ عَلَتْتَعَقُبِ پسازاد کر دیا گیا دونوں باندیوں کو عَلَتْتَعَقُبِ ایک دوسرے کے پیچھے یہ نہیں ایک کو پہلے آزاد کیا گیا اور ایک کو باندیوں کے آقا الگ الگ ہیں اور ایک نے پہلے آزاد کیا اور ایک نے بعد میں کہتے ہیں اب فَنْ نِكَاحَانِ مَوْقُوفَانِ تو اب یہ دونوں نکاح موقوف ہیں خاون کی اجازت پر خاون کی اجازت پر فَأَيَّهُمَا عَجَازَتْ زَوْجُ جَازَ پس جس کی بھی خاون اجازت دے دے گا وہ جائز ہو جائے گا وَإِنْ عَجَازَهُمَا مَعَل اور اگر اس نے دونوں کی کتھی اجازت دی جَازَ نِكَاحُ الْمَوْتَقَةِ الْاُولَى تو پہلی معتقہ کا نکاح جائز ہو جائے گا دوسری کا جائز نہیں جو پہلے آزاد ہوئی بھئی دو آقا ہیں الگ الگ دونوں نے کیا کیا پھر باندھیوں کو آزاد کر دیا آزاد کرنے کے بعد خاون نے اب کس کی اجازت پر یہ نکاح موقوف خاون کی بھئی دیکھئے جب دونوں آقا نے اپنی اپنی باندھی کو آزاد کیا ایک نے پہلے آزاد کیا ایک نے بعد میں اب دوسری بعد میں جو آزاد ہوئی اس کا نکاح باطل نہیں ہوگا صورت سمجھ میں آرہی ہے کیوں نہیں ہوگا ایک پہلے آزاد ہے ایک بعد میں آزاد ہے بھئی دراصل پہلی صورت میں آقا ایک ہی تھا تو جب اس نے ایک کو پہلے آزاد کیا ایک کو بعد میں آزاد کیا بھئی چاہے متصلان ہو چاہے مفصولان ہو بھئی دونوں صورتوں میں پہلی کو آزاد کرتے ہی گویا آقا نے خود دوسری کے نکاح کو رد کر دیا اس نے لفظوں میں نہیں رد کیا لیکن صورت خود بخود کونسی بن گئی کہ باندھی کا نکاح موقوف ہو گیا کس پر آزاد عورت پر تو گویا گویا آقا نے پہلے کو آزاد کرتے ہی دوسری کے نکاح کو خود ہی کیا کر دیا رد کر دیا اور یہاں آزاد کرنے والے دو الگ الگ آدمی ہیں لہٰذا ایک کے نکاح ایک کا آزاد کرنا دوسری کے لئے رد نہیں بن سکتا وہاں ایک ہی آقا تھا تو اس کا ایک کو آزاد کرنا دوسری کے لئے کیا بن جاتا تھا رد اور یہاں آقا الگ الگ لہٰذا ایک پہلے آزاد کر رہے ایک بار نے آزاد کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے پہلے نے آزاد اپنی باندی کو آزاد کرتے دوسری باندی کے نکاح کو کیا کر دیا بھئی یہ کون ہوتا کسی دوسری باندی کے نکاح میں دخل دینے والا وہ اس شخص کی باندی ہے تو اس کا ایک کو آزاد کرنا دوسری کے باندی کے نکاح کو رد کرنا نہیں ہے لہذا ابھی بھی یہ دونوں موقوف ہیں کس پر خاون کی اجازت پر ابھی اس نے اجازت تو دی نہیں لہذا اب جس کے ساتھ وہ اجازت دے دے گا جس کے ساتھ چاہے وہ نکاح اس کا مناقض ہو جائے گا بھئی جس ایک کے ساتھ بھی چاہے ایک دونوں میں سے ایک ہاں دونوں کی وہ اجازت دیتا ہے پھر جو پہلے آزاد کی تھی وہ جس کو اس کے آقا نے پہلے آزاد کی اس سے تو نکاح ہو جائے گا دوسری جو بعد میں جس کے آقا نے آزاد کیا اس سے نکاح نہیں کیوں اس کی کیا وجہ بھئی وجہ یہ یہ نکاح ابھی سے شمار کرو گے یا اس وقت سے جب وہ آقد کیا گیا تھا یاد رکھو یہ نکاح اس وقت سے شمار ہوگا آقا تو یہ خامن تو ابھی اجازت دے رہا ہے لیکن ہوا کب تھا جس دن ہوا تھا اس دن سے نکاح شمار ہوگا اس دن سے اور جب اس نے دونوں کی اجازت دی تو اس دن سے نکاح شمار کیا تو دیکھو ایک باندی پہلے آزاد تو گویا کس سے نکاح آزاد عورت سے ابھی دوسری آزاد نہیں ہوئی تو کیا خرابی لازم آئی باندی کا نکاح موقوف ہو گیا کہ اس پر لہذا دوسری جو بعد میں آزاد ہوئی جیسے تو اس کا نکاح خود بخود کیا ہو جائے گا صورت بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں نکاح اسے وقت سے ہم شمار کریں گے جب آقد ہوا تھا اور اس وقت کے اعتباس سے جب نکاح شمار کیا تو ایک باندی تو پہلے آزاد ہے تو گویا آقد کس سے ہے آزاد عورت سے دوسری ابھی آزاد بعد میں ہوئی ہے تو لہذا گویا دوسری باندی ہے اور باندی کا نکاح موقوف ہو گیا کس پر آزاد عورت پر اور آزاد عورت کے ہوتے ہوئے تو باندی کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے بھئی لہذا وہ نکاح باطل ہو جائے گا تو جس سے پہلے آزاد کیا تھا اس کے آقا نے اس سے نکاح ہو جائے گا صورت سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے فَأَيَّهُمَا عَجَازَتْ زَوْجُ جَازَتْ جس کے ساتھ دی نکاح دے دے خامن جازہ وہ جائز ہے وَإِنْ عَجَازَهُمَا مَعَنْ اور اگر اس نے دونوں کی اجازت دے دی اکٹھے ہی جازہ نکاح المعتقت الاولا تو معتق اولا کا نکاح جائز ہو جائے گا چلیے بس مولانا حالا فوالمران اللہ علم بحقیقت الکلام